میرا تعلق ایک پتھان قبیلے سے ہے میں عمر کے اس وقت ستر میں سال میں ہوں یعنی میری عمر اس وقت ستر سال سے تجاوز کر چکی ہے اور یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں میری زندگی میں بیتا ہوا ایک حقیقی اور سچا واقعہ ہے جو آج سے تقریباً چالیس سال پہلے پیش آیا اس واقعہ کی سچائی کے لیے مجھے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس واقعہ کا اینی شاہد میں خود ہوں یعنی سمجھ دیجئے کہ یہ واقعہ مجھ ہی پر بیتا ہوا ہے جو میں آپ کو حقیقت کے بارے میں آقا کروں گا آپ کے وہ واقعے کی نویت کا سن کر اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات روڑوں ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کے ساتھ انمیٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں یہ یادیں بری بھی ہوتی ہیں اور اچھی بھی لیکن عموماً بری عداشتوں کو زندگی سے نکالنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ چالیس سال پہلے پیش آیا میرا ذاتی طور پر تعلق ماناکنڈ سے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ماناکنڈ اونچے نیچے پہاڑی اور سرسبز و شاداب وادیوں کی جگہ ہے والد صاحب پاکستان کے دور دراز علاقوں میں مال بردار ٹرک چلایا کرتے تھے پڑھائی کی طرف میرا جی نہ لگتا تھا تو انہوں نے بھی مجھے اپنے ساتھ ہی ٹرک چلانے پر لگا لیا کہ ایسا نہ ہو پڑھائی سے بھاگتے بھاگتے میں کہیں لوفر بن کا شکار ہو جاؤں میری عمر اس وقت سترہ برس کی تھی اور بیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے والد صاحب کی سربراہی میں میں ایک ماہر ٹرک ٹرائیور بن چکا تھا پھر والد صاحب نے جب دیکھا کہ میں ایک ماہر ٹرائیور بن چکا ہوں اور ٹرائیوری کے تمام اس رارو رموز سے واقف ہو چکا ہوں تو انہوں نے اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے پیشے نظر ٹرک ٹرائیوری چھوڑ دی اور گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی اور ٹرک کو میرے حوالے کر دیا میرے ساتھ ٹرک پر ایک ہیلپر موجود ہوتا تھا شاہ نواز گل جو میرا ہی ہم عمر تھا اور ہمارے گاؤں سے ایک قریبی گاؤں میں رہتا تھا ہم دونوں کئی کئی مہینے گھر سے باہر رہتے کام کے سلسلے میں ہمارا پاکستان کے دور دراز علاقوں تک جانا ہوتا جس جس جگہ سے ہمیں مال لوڈ اور انلوڈ کرنا ہوتا جہاں جہاں سے ہمیں آرڈر ملتا ہم اسی حساب سے مال ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ چلے جاتے شاہ نواز گو کی میرا ہیلپر تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اچھا دوست بھی تھا اپنے اس پیشے کے دوران میں نے پاکستان کے بہت سے دور دراز علاقے دیکھ رکھے تھے مجھے دشوار گزار پہاڑی علاقوں سے لے کر میدانی علاقوں سمندری علاقوں اور سہرائی علاقوں کے ساتھ ساتھ کم ہی کوئی ایسی جگہ ہوگی جو میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھی ہو شاہ نواز گل اور میں جس جگہ جاتے سمان لوڈ یا انلوڈ کرنا ہمارا کام نہیں ہوتا ہمارا کام صرف سمان کو پہنچانا ہوتا مقررہ جگہ پر جہاں سے سمان اٹھانا یا انلوڈ کرنا ہوتا اسے انلوڈ یا لوڈ کرنے کے لیے مزدور وہاں پر پہلے سے موجود ہوتے شاہ نواز کا کام ٹرک کے ٹائروں وغیرہ کو دیکھنا گاری کی چھوٹی موٹی ضروریات اور مرمت شاہ نواز کے ذمہ ہوتی اس کے ساتھ ساتھ شاہ نواز کو میں نے ڈرائمنگ میں سکھا دی تھی یوں ہی ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک روز ہمیں چلاس کے دشوار گزار پہاڑی علاقے کی طرف سفر کرنا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے کے پی کے کے ایک میدانی شہر سے سامان لوڈ کیا اور اسے چلاس کے دشوار گزار وادی میں لے کر جانا تھا اور ایک قسمے میں انلوڈ کرنا تھا سامان لوڈ کروانے والا آدمی شاہ نواز کا اچھا جانے والا تھا شاہ نواز نے اسے دوست ہونے کی خاطر اپنے ساتھ ٹرک میں بٹھا لیا تاکہ راستہ میں گف شپ رہے گی ہم نے اس کا سامان لوڈ کروایا اور ہم تینوں ٹرک لے کر چل پڑے اور چلاس کی طرف روانہ ہو گئے ہمارا سفر بیس سے تقریباً پچیس گھنٹے کے قریب تھا سفر کے دوران راستے میں ایک جگہ پر ہمارا پڑاؤ تھا وہاں پر کھانے پینے اور رکنے اور تازہ دم ہونے کے بعد ہم دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے پہاڑی علاقوں کے موسم انتہائی خوبصورت اور وہاں کی شادابیاں اور منظر آنکھوں کو دل لبھانے والے ہوتے ہیں دلکش پہاڑ میٹھے بہتے ہوئے جھرنے میٹھے بہتے پانی کے دریان اور پہاڑی وادیوں سے گزرتے گزرتے ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں رات کا اندھیرہ پڑ گیا تھا شاہ نواز کا دوست مسود شاہ بہت باتونی شخص تھا جس نے مان لوٹ کروایا تھا ہم ایک جگہ رک گئے ٹرک سے اتر کر ہم نے ایک طرف سڑک کے کنانے چولا وغیرہ رکھا اور چائے بنانے لگے وہاں پر ڈھابا نوہ ہوتل بہت دور دور ہوتے تھے اس لیے ہم نے ٹرک پر چھوٹا موٹا چائے وغیرہ کا انتظام کا رکھا تھا چائے وغیرہ بنائی اور پی اور اس کے بعد گپے ہانکتے ہوئے آگے روانہ ہو گئے شام کا اندھیرہ پھیلنے لگا تھا اور رات ہونے والی تھی اب ہی ہماری منزل آدھے سفر سے بھی زیادہ دور تھی اور رات کے گھیرہ بچ گئے ہم ایک دشبار گزار پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی سناٹے اور بیرانی کا راج تھا کیونکہ اس دور میں ٹریفک بھی اتنی عام نہیں ہوا کرتی تھی اس لیے روڈ پر کوئی گاڑی دوسری دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی سردی کا موسم تھا اور سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی اور ویسے بھی پہاڑی علاقوں کی سردی بہت شدد والی ہوتی ہے اس لیے ٹرک کے کیمن کے دونوں طرف کی کھڑکیوں کو بند کیا گیا تھا شیشے بھی اوپر کر دیئے گئے تھے اچانک چلتے چلتے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسعود شاہ کی طبیعت اچانک خراب ہونا شروع ہو گئی اس نے جیسے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا وہ کہنے لگا میری طبیعت کچھ بیچین ہو رہی ہے میں گھبرا کر شاہ نواز کی طرف دیکھیں لگا شاہ نواز نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں شارہ کیا اور میں نے ٹرک ایک طرف کر کے روک لیا باہر ہولناک سناٹا اور اندھیرہ شاہ ہوا تھا شاہ نواز نے مسعود شاہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا نیچے اترا اور تھوڑی دیل تازہ ہوا میں چلو پھرو اور پھر خود اس نے فوراں کھڑکی کھولی اور نیچے کھول گیا اس کے پیچھے ہی مسعود شاہ بھی نیچے اترا میں بھی ٹرک بند کر کے نیچے اترایا باہر ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور باہر کی سردی اندر کی سردی سے بھی زیادہ ناقابلے برداشت تھی میں نے شاہ نواز کی طرف دیکھ کر کہا میرا خیال ہے یہاں رکنا اکل مندی نہیں باہر ٹھنڈ بہت زیادہ ہے ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ کیبن کے اندر اس کے طبیعت زیادہ گھورا رہی تھی شاہ نواز نے کہا مسعود شاہ کو نیچے اتھارنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اس کی طبیعت نہ سمر رہی تھی وہ مسلسل اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اونچے اونچے سانس لے رہا تھا ہم لوگ پریشانی کے عالم میں وہی بیٹھ گئے شاہ نواز کیبن کے اندر گیا اور پانی کی بوتل نکال آیا اس نے جلدی سے پانی مسعود شاہ کو پیلایا مسعود شاہ بچارہ ایک دم ٹھائسا گیا میں نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا وہ اونچے اونچے سانس لے رہا تھا جیسے بہت تکلیف میں ہو میرے اور شاہ نواز کے چہروں پر ہوایاں ہونے لگی یہ چلتے چلتے نہ جانے کیا مسئبت ہم پر بارت ہو گئی میں نے اس سے پوچھا کیا تم جانتے تھے کہ یہ پہلے سے بیمار ہے نہیں مجھے تو نہیں معلوم ہاں مجھے بھی ایسا محسوس ابھی ہو رہا ہے کہ یہ پہلے سے کسی بیماری کا شکار تھا پھر مسعود شاہ جیسے بے سود سا ہونے لگا اس پر جیسے بے ہوشی سی تاریخن لگی ہم نے اس کا سینہ ویرہ دبایا تاکہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی جا سکے مگر ہماری کوششیں کسی بھی طرح کارامت ثابت نہیں ہو رہی تھی اس کی بے ہوشی اور غنودگی بڑھتی جا رہی تھی پھر اسے ٹھنڈے پرسینے آنے شروع ہو گئے شاہ نواز قریبی قصبہ تو یہاں سے بہت دور ہے آپ کیا کیا جائے آج پاس تو کوئی آبادی بھی نہیں یہ تو سارا ویرانہ ہی ویرانہ ہے میں اور شاہ نواز اسی ادھر بل میں تھے کہ مسعود شاہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے زور سے ہچکی لی اور اس نے دم توڑ دیا اس وقت جو حالت میری اور شاہ نواز کی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہماری یہ حالت تھی کہ کاتا تو بدن میں نہ ہو رہی میرے خیال کے مطابق مسعود شاہ کو دل کا شدید ترین دورہ پڑا تھا جو جان لے وہ ثابت ہوا تھا اوہ میرے خدا یہ کیا ہو گیا میں سخت پریشان تھا شاہ نواز بھی بیچارہ رونے کو تھا آپ کیا ہوگا یہ تو لگتا ہے مر گیا میں نے کہا اس نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا یہ تصدیق شدہ ہے کہ اس کی وفات ہو شکی اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا لگتا تو ایسا ہی ہے میں نے اس کی نبز ٹھٹھوڑتے ہوئے کہا لیکن حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا جب تک کسی حکیم یا ڈاکٹر کو نہ دکھا دیا جائے لیکن ایسا کیسے ممکن ہے آس پاس تو کوئی آبادی نظر نہیں آتی ڈاکٹر یا حکیم یہاں کہاں سے آ گیا اسے کسی قریبی آبادی لے کر چلنا ہوگا مگر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں اس کے مردہ وجود کو اٹھا کر ٹرک کے اندر لے جانے سے ڈر رہے تھے پھر ایسا کروشان نواز کہ تم یہی بر بیٹھ کر اس کا دھیان رکھو میں قریبی کسی ڈاکٹر یا حکیم کو لے کر آتا ہوں اگر قریب کہیں کوئی ڈاکٹر یا حکیم مل جائے میرا دوست شاہ نواز میری بات سن کر گھبرا گیا مطلب میں اکیلہ اس کے پاس ارے گھبراو نہیں میں ابھی آ جاؤں گا میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا دیکھتا ہوں پاس کوئی نہ کوئی آبادی ضرور مل جائے گی تم یہی بیٹھے رہو بڑی مشکل سے میں نے مسعود شاہ کو اس کے مردہ جسم کے پاس اونچے اونچے درخت اوپر سے تھنڈی برفانی رات میلہ ٹین ہاتھ میں لیے آگے پڑھنے لگا کافی دور آگے چلنے کے بعد مجھے کچھے راستے سڑک سے نیچے اتر کر اندھیرے میں گم ہوتے دکھائی دئیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ راستے کدھ جاتے ہیں اس لیے میں نے ان راستوں پر چلنے سے اجتراب کیا مبادہ میں راستہ بھٹک جاؤں اور واپسی کا راستہ نہ ملے میں کافی دیر تک آبادی کی تلاش میں رہا مگر مجھے کوئی آبادی نہ مل سکی پیدل چلتے چلتے مجھے تقریباً دو گھنٹے کسر گئے جب آبادی کا کوئی سیرہ نہ ملا تو میں واپس ڈر کر بھاگا جب میں گرتے پڑتے واپس ٹرک کے نزدیک پہنچا تو یہ دیکھ کر میری عوثان خطا ہو گئے کہ میرا دوست شاہ نواز بھی بسود پڑا ہوا تھا اس کی حالت غیر ہو رہی تھی میں فوراً اس کے قریب پہنچا اور اس کا سر اپنے گود میں لے لیا وہ اٹک اٹک کر یہ الفاظ دور آ رہا تھا یہ لاش مجھے مار ڈالے گی مجھے بچاؤ میں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا کیا ہوا شاہ نواز ہے یہ تو ہے میں سخت کبرائے ہوا تھا وہ لاش مجھے مار ڈالے گی وہ لاش کی طرف دیکھتے ہوئے اٹک اٹک کر بولا یہ ابھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی کیا کہا تم نے یہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی میں حیرانی سے مسود شاہ کی لاش کی طرف دیکھنے لگا لاش اسی طرح بے سود پڑی ہوئی تھی اور اس کی عد کھلی آنکھیں بے نور تھی یہ تو مر چکا ہے شاہ نواز یہ کیسے اٹھ سکتا ہے میں نے کہا نہیں یہ مجھے مار ڈالے گی وہ خوفزدہ انداز میں ہزیانی کیفیت میں یہی بولے چلا جا رہا تھا مجھے لگتا تھا وہ اکیلہ لاش کے پاس بیٹھے بیٹھے سخت خوف کی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ نواز کبھی لاش بھی بیٹھ سکتی ہے ہاں بیٹھ سکتی ہے اس نے بہ مشکل کہا اور پھر اس کا سر ایک طرف لڑک گیا میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرہ سا چھانے لگا شاہ نواز بھی مر چکا تھا اوہ میرے خدا یہ کیا ہو گیا میرے سامنے پہلے صرف مسود شاہ کی لاش تھی مگر اب ایک نہیں بلکہ دو لاشیں تھی اب شاہ نواز کی لاش بھی میری آنکھوں کے سامنے پڑی تھی اس کا سر میری گود میں تھا اور اس کی آنکھیں بے جان ہو چکی تھی میرے خدا یہ کیا مسئبت پڑ گی اب ایک نہیں دو دو لاشیں میرے سامنے تھی اور میں اس ویران سرناٹے میں اونچے اونچے درختوں کے جن کے درمیان خاموش اور ویران سرک پر بیٹھا ان دو لاشوں کے درمیان اکیلہ بیبسی کی تصویر بنا ہوا تھا یا میرے خدا میں کیا کروں اچانک بہدر ہونے کے باوجود مجھے خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا شاہ نواز کے آخری الفاظ بار بار میرے کانوں سے ٹکراتے وہ لاش اٹھ کر بیٹھ گئی ہے اور میں بے اختیار مسود شاہ کی لاش کو غور سے دیکھنے لگا لاش اس ویرانے میں پڑی بہت رہنی معلوم ہو رہی تھی اور واقعی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گی مسود شاہ کی اکڑی ہوئی لاش عجیب خوفناک منظر پیش کر رہی تھی میں کتنی دیر ادھر بیٹھا رہا اور سوچ میں گم تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آخر مجھے خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا حشر بھی ان دونوں جیسا ہو مجھے فوراں یہاں سے نکلنا چاہیے اور کسی قریبی قسمے میں جا کر لوگوں کی مدد حاصل کرنا چاہیے ان لاشوں کو سڑک سے ہٹا کر میں نے ایک طرف ڈال دیا اور خود ٹرک میں سوار ہوا اور ٹرک آ کے بڑھا دیا مجھے اچھی طرح یاد ہے پیچھے دو گھنٹے کے سفر میں مجھے کوئی کسوہ یا کاؤں دے ہاتھ نظر نہیں آیا تھا اور اسی طرح مزید آ کے ایک گھنٹہ چلنے تک مجھے کچھ دکھائی نہ دیا ایک گھنٹے کے بعد ایک چھوٹی سی آبادی کے اثار دکھائی دیئے میں نے اپنا ٹرک ایک سائٹ پر روکا اور گیرتا پڑتا ان لوگوں کی طرح بڑھا جو سائٹ میں ایک چھوٹے سے ڈھابے پر بیٹھے ہوئے کچھ کھانے پینے میں مصروف تھے صبح ہونا میں ابھی تھوڑی دیر باقی تھی لوگوں نے مجھے خواست باختہ دیکھا تو مجھے بٹھایا پانی بلایا میری اس حالت کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سارا ماجرہ سنا دیا ڈھابے کے مالک نے گاؤں کے ایک دو لوگوں کو میرے ساتھ ٹرک پر روانہ کیا ہم واپس اس جگہ پہنچے جہاں وہ دونوں لاشیں پڑی تھی ان کو اٹھا کر ٹرک میں ڈالا گیا اور انہیں لے کر ہمیں اسی عبادی میں پہنچے ان دونوں کی موت کی تصدیق ہو چکی تھی پتہ چلا کہ مسعود شاہ تو اپنی بیماری کے باس چل پسا اسے شدید دل کا دورہ پڑا تھا جو جان لبا ثابت ہوا اور شاہ نماز جو بچارہ اس لاش کے پاس اکیلا بیٹھا تھا اسی کے خوف سے مر گیا تھا نجانے اس نے لاش کو اٹھ کر بیٹھے دیکھا تھا یا کس وجہ سے اس پر اتنی تہشت آری ہو گئی کہ وہ خوف سے ہی مر گیا ایک گاری میں دونوں کی لاشیں ڈال کر ان کے ورسہ کے حوالے کر دی گئی اور میں محیوس دل کے ساتھ آگے روانہ ہوا میرے دل کی کیا قیفیت تھی میں بتا نہیں سکتا سامان ان لوٹ کرنے کے بعد میں پہلی فرصت میں اپنے دوستوں کے لواہکین کے پاس پہنچا اور ان کو تمام واقعات منو ان اسی طرح سنا دیئے جس طرح وہ پیش آئے تھے پتہ چلا کہ مسود شاہ واقعی دل کی بیماری کا شکار تھا جبکہ شاہ نواز کی موت لاش کے پاس اکیلے بیٹھے ہونے کی وجہ سے دہشت کا شکار ہو کر ہو گئی تھی مگر مجھے شاہ نواز کے آخری الفاظ اب بھی یاد ہیں کہ اس نے لاش کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا تھا نجانے کیا اس نے دیکھا تھا کہ وہ بھی بیچارہ ڈر کے مارے وہی مر گیا